دینہ حجرت کی تیل ہز ڈیتھ انہوں نے آج تک پیٹ بھرے کھانا نہیں کھایا اور تین تین مہینے گزر جاتے تھے انہوں نے گھر میں دو کالی چیزیں کھجور اور پانے پر گزارا ہوتا تھا اور ہم لیکن ہیں سبحانہ اللہ یہ جو سارا جو آج کل دو نمبری ہے جھوٹ ہے پیسے کمانے کیا ہے پیٹ کے لیے اگر انسان اپنے آپ کو انڈیپیڈنٹ اٹھ ایسی چیز ہے اور تھوڑا سا کھانا کھائے اور کہے ہم جو ضرورت ہی نہیں کھانے کی مہت میں لائف سیل ہی ایسا ہے تو یہ ساری جو جھوٹ بولنا ہے یہ سب جو بری چیزیں ہیں انسان جب زنا کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے لذت گناہ تب ہی آتی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے خالی پیٹ پر گناہ نہیں ہوتا ہے انسان کا آپ اپنے نفس کو بڑے زبردست طریقے سے اگر آپ فاسٹنگ کریں گے تو اور اس میں ایک اور چیز میں جب آپ نے بولا اللہ نے تو کرم کر دیا رسک بڑھا دیا تم نے خرچے بڑھا دی اصل پرول یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہماری رسک بڑھتا ہے ہم لائف سارا اپ گریٹ کر لیے اپ گریٹ کر لیے اچھا وات اف ایک بندہ مارکٹ میں انفرشنٹی کچھ ہے بھی نہیں اس سے ہر چیز پروسسٹ ہے کیا وہ چیز ہے جو کہ سنیکنگ کے لیے کبھی کبھی رفضان کے علاوہ اگر انسان نے کھانا نہیں کھانا اور صبح کھانا اور رات میں کھانا اور صبح بھی لائٹس اور رات میں مل کرنا تو سنیکس میں وہ کیا لے سکتا ہے اس میں نٹس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ پینٹ بٹر آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے بنانا اتنا زبردست وہ ایک دفعہ بنانا آنا چاہیے تو آپ پورے میں کہتا ہوں مہینے کا بنا کے سٹور کر لیں اور اس میں تھوڑا سا جب آپ پینٹ بٹر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مرضی ہے چونکہ آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس میں یہ دوسرا ویجیٹیبل آئل نہ اٹ کریں آلیو آئل اٹ کریں اچھا یہ ہموس اور پیٹا بریڈ کیسے ہی ہے یہ بھی ریفائنڈ ہے اس کو بھی ریفائنڈ ہے اچھا یعنی کہ اس کو سنیک اور میں تو یہ بولتا ہوں کہ سنیکنگ کو ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے اٹھنے تین یا دو صالت تگڑے میلز اور پوری کیلوریز کو اسی میں ہی ڈیوائیڈ کریں اور یہ فیلوسفی کہ آپ سارا دن کھاتے رہیں لیکن گیپس کے ساتھ کھاتے رہیں نہیں وہ تو پھر اب یہ پہلے نا یہ تھوڑا تھوڑا کھائیں ہا رہا ریسرچ اس لیے ہوتی ہے کہ یا کوئی نئی چیز پتا چل جائے کہ جیسے مخلوق کا نفع ہو جائے یا اگر کوئی پرانی چیز ہم غلط کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے اگر تو ایک بچہ ہے جو گروئنگ ایج میں وہ تو یہ کر سکتا ہے لیکن وہ بندہ جس کو انسولین ریزسٹنس ہے وہ اگر جتنی دفعہ کھائے گا ہوتی دفعہ اس کی انسولین سپائک کرے گی ٹھیک ہو گیا نا تو اس کا میلز کا گیپ ہونا بیچ میں بڑا ضروری ہے تو بس وہ دیکھنے کے اس وقت سننے والا کون ہے اگر تو وہ بچہ ہے جو کہ لین ہے جو کہ بہت ایکٹیو ہے سپورٹس میں بھی ہے ہائکنگ کرتا ہے سپورٹس میں بھول ہے وہ ہر دو 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 دی دن گھنٹے بات کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے لیکن جو ہم لوگ ہیں جیسے جیسے لوگ سارت نائن ٹو فائی بیٹھے ہوئے جو پے اور جو اپنے کاؤش بڑیٹوز بڑھے ہوئے یہ اگر کسی نے اپنے آپ کو بلکل لین کر لیا ہے اور اب وہ بلکل پتلا کر لیا ہے اور اب وہ اپنے مسئل ماس بڑھا رہا چاہتا ہے لیکن میں بھی بتا رہا ہوں جب تک باڈی فیٹ موجود ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ویکنس ہونے نہیں دے گا آپ کو فیٹی ایسز اور امینو ایسز چاہیے ہاں لیکن تو اگر آپ نے بہت کسی ماراثن میں یا کسی اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ٹریننگ کرنی ہے اور میں لوگ کارپ رہتے وی بے شاید نہ کر پاؤں تو لوگ کارپ کرتے بھی لوگ بڑی فیٹ ٹریننگ کرتے ہیں پھر پروٹین شیکس لے سکتے ہیں بلکل پروٹین شیک لے سکتے ہیں وہ پروٹین آپ پوری کر لیں بے شک فیٹس آپ کے اچھے اور جب آپ کی سٹورڈ فیٹ استعمال میں آنا شروع ہوتے ہیں تو بیٹا اکسیڈیشن کے ذریعے سب سے زیادہ وہ تبانائی مسلز ہی لیتے ہیں تو آپ نے فیٹ کو شفٹ کر دی ہے اس کی انرجی کو مسلز پر تو ایڈز مسل اور ساتھ آپ نے بلڈنگ بلوکس یعنی کے امینو ایسیڈز پروٹین پوری رکھی تو زبردست اور آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہیں یہ بھی تو باڈی تب ہی بناتی ہے جب باڈی ان دیجیشن کے فیس سے ریلیکس ہو اور آپ کا جو ہے نا لیولز ٹھیک ہو اور پھر آپ کے جو ڈیڈ سیلز ان کو ریپلیسمنٹ کرنا شروع ہو جائے اگر آپ اوڈیٹنگ کر رہے ہیں سارا بلڈ ہے وہ آپ کی جی ایٹی کی طرف چلا گیا ہے میدے کی طرف چلا گیا ہے تو آپ جو ریکووری کے لیے جو باقی جگہیں وہ کمپرمائز ہو جائے گی تو یہی ہے اس کا مطلب سائلنگ کرتے ہوئے نو چوکلیٹس نو فروٹ نو نو نتنگ موسیقی 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 وہ بھی ایمٹی کیلریز ہیں کیونکہ اس میں ایلیکٹولائیٹس کامی ایلیکٹولائیٹس اس سے بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو ایک بہترین ہوم میڈڈ گیٹوریڈ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں ایلیٹر بوٹل اس میں دو 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 پنک سال ثوڑا سٹیویا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھنڈا اٹھار اس کو لے کے جائے سائیکلنگ کریں اور پیتے رہیں نہ آپ کو وہ شگر آئی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر سٹیبلائیز کرنے کیلئے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں لوگ نا پلیز وائٹ سالٹ سے پینگ سالٹ پر شیفٹ ہو جائیں بلکل اتنا کر لیں تو یہ بھی کنولا سے دیسی گی کی طرح اور وائٹ سالٹ سے پینگ سالٹ کی طرف بلکل صحیح ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی ایک سائز اس بیری امپورٹنٹ اس ویل جیسے ہم بھائی کہتے ہیں یہ تو آپ کر لیتے ہیں لیکن سم ٹوینٹی تردی پرسند یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو اگزلشن میں آنا چاہیے اور کیف فاسٹنگ ایو 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 ایٹھرنیٹ ڈیز یا ہر آدھے میں دو دفعہ یہ بھی بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی نام سر سے کہ جب انسان کی باڈی فاسٹن کے فیسے ٹونٹی جائز گزرتی ہے نا تو ایٹ اس پروڈیوسنگ دی میکسمن انرجی دین اور آخری عشرے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری عشرے میں یعنی شدہ میں ازارہ و احی لیلہ و انقاذ احلہ کہ اپنی کمر کو کس لے دیتے اور راتوں کو آباد کرتے جگاتے اور اپنی فیملی کو جگاتے تھے کیوں because اس میں جنرلی بھی جب آپ نے بیس دن کی فاسٹنگ کر لیا ہے now your body is producing the most energy اور جب آپ کے dead cells ہیں وہ repair ہو گئے ہیں ابھی آپ کے تو you have new cells in your body میں سانٹیفک وہ بھی ایٹ کر دیتا ہوں کہ فیٹ دو طرقے ہوتے ہیں white fat اور brown fat جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں brown fat زیادہ ہوتا ہے اس میں mitochondria ہوتے ہیں وہ metabolically active ہوتا ہے یعنی کہ وہ اچھا healthy fat ہوتا ہے یعنی کہ cute صرف بچہ ہی اچھا لگتا ہے صحیح بات ہے metabolic کے لیے بھی اور دکھنے بھی بھی اور جیسے جیسے ہم بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں brown fat shift ہو جاتا ہے white fat کی طرف اور وہ white fat ہے وہ mitochondria اس میں نہیں ہوتے تو وہ metabolic کے لیے active نہیں ہوتا وہ بس ایسی بوجھ اس نے لادہ ہوتا ہے ہاں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں یہ Dr. Benjamin Backman ہے آپ لوگ سرچ کر لیجئے گا یہ ان کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں تو جب وہ فاسٹنگ سٹارٹ کرتا ہے یہ لکھا نہیں ہے آپ نے بنجیمن Backman یہ مجھے یاد ہے یاد ہے چلے میں ہزا نہیں سوال کر لو ایک سوال دل میں سوال آیا جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو فاسٹنگ کی طرح آپ کی باڈی میں کیٹونز بننا شروع ہوتے ہیں اور جب آپ کی باڈی میں کیٹونز بنتے ہیں تو آپ کا جو white fat ہے وہ brown fat کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ mitochondria جو اس میں dense ہو جاتا ہے اور وہ metabolic li active ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ کم بھی کھایا جاتا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھوک رکھ کے کھانا اور پھر وہ فاسٹنگ بھی چلی تو یہ نہیں کہ جب وہ بیس روزے مکمل ہوئے تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جو ہمارا سٹور ہے وہ بھرپور طریقے سے جو scientific اس کے پیچھے explanation ہے باقی تو تحقیق تو بعد میں پہنچائے گی تسلیم پہلے پہنچا دے گی لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کوئی خود سے نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے کہ آپ دیکھنے کہ آپ کو یہ جو اللہ نے شاکار بنائے نا انسان کو اگر ہم اپنی باڈی کو سمجھ جائنا کہ یہ کس ترتیب پہ ہے تو آدھی سے زیادہ پرابلز اللہ 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 اللہ